ہلو ایوری بان ویلکم ٹو کیریر اکیائیڈمی آج ہم بات کریں گے ریسرٹلی جو اس طرح کی طرح سائیڈ سے مشن لانچ ہوا ہے سن مشن عدیتی ایل ون مشن کی ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم اس کا لانچ ویکل اس کی کیا امپورٹنس ہے اس کے پیلوڈز کیا کیا ہے اور جو بھی اس کا فیکچول انفرمیشن ہے جو اگزام میں پوچھا جا سکتا ہے تو ہم ہر ایک پوائنٹ یہاں ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے سو بنے رہے ویڈیو کے اینڈ تک سو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کیریر اکیائیڈمی آپ کے لیے ایک ریویجن سیریز چلا رہا ہے آپ کے جی کے ایسیز بھی ایکزام اس کے لیے سو جس میں ہم نے انڈین پولیٹی انڈین جوگرافی ایس والا انڈین ہسٹری کے لیکچرز اپلوڈ کر دیئے ہیں ابھی تک اگر آپ نے ان لیکچرز کو نہیں دیکھا ہے تو چینل کے پلیلسٹ میں جا کے ڈو ویزٹ و وچ آل دا ویڈیوز ٹھیک ہے ساتھ ہم دیلی شورٹ نوزیں کبھی ویڈیوز بھی کرنے پھر دیلی کور کرتے ہیں ایس کوئی 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 آنسر بیسر جو بھی وہ وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ان میں سے بھی کوئی 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 آپ کو ضرور پوچھا جائے گا تو ان کو بھی آپ دیکھا کریں ٹھیک ہے سو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے جو بھی آپ کے دوست آپ کے سٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ڈیفنیٹلی سبسکرائب کریں ٹھیک ہے بڑھتے آگے اپنے لیکچر کی طرف جو کہ ہمارا آج ٹاپک ہے عدتی الون مشن جو کہ سن مشن ٹھیک ہے چلیے جی سو اس اس جائزہ ہی تولہیو کرر اکیڈمی عدتی الون مشن کو لائک شیئرہن سبسکرائب کریں ٹھیک ہے چلیے جی اس اس پر پوئیٹ ہے پوائیٹلی مجان ٹھیک ہے چلیے جی جانتے ہیں عدتی الون مشن جو ہے یہ پہلا سپیس مشن ہے انڈیا کا تو سٹیڈی سن جو کہ سن کو سٹیڈی کرے گا سن کی سرفیس کو سٹیڈی کرے گا کونسا مشن پہلا انڈیا کا عدتی الون یہ پہلا پوائیٹ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ عدیت L1 is the first space indian mission to study the sun ٹھیک ہے چلی جی اور اس کو second point جو ہے اس کو launch کیا جائے گا launch vehicle جس کا نام ہے PSLV XL ٹھیک ہے بولر سترائی launch vehicle launch vehicle ٹھیک ہے وہ launch کیا جائے گا کون سا vehicle ہے PSLV XL ٹھیک ہے important point ہے جیسے different types of launch vehicles ہوتے ہیں GSLV PSLV تو اس کو کس کے دوارہ launch کیا جائے گا it is PSLV بولر سترائی launch vehicle ٹھیک ہے چلی جی تو ہمارا third point جو بنتا ہے the spacecraft shall be placed in a hollow orbit around the lag range point one ٹھیک ہے یعنی کہ جس کو L1 بولتے ہیں lag range point ہوتا کیا ہے یہ میں آپ کو آگے سمجھاؤں گا فیلال آپ یاد رکھیں کہ اس spacecraft جو ہے یا satellite جو ہے اس کو place کیا جائے گا between a hollow orbit hollow orbit sun اور moon کے درمیان جو gap ہے جہاں ایک satellite آرام سے stable region maintain ہوتا ہے وہاں وہ reside کرتی ہے اس region میں اور باقی جو اس کی function ہوتی ہے وہ وہاں without any disturbance وہ آگے کرتی ہے ٹھیک ہے and that is hollow orbit and this spacecraft جو ہے اس کو place کیا جائے گا ایک hollow orbit میں کہاں lag range point one میں of the sun and earth ٹھیک ہے جیسے کہ میں آپ کو کہاں which is a boat جس کی distance nearly 15 lakh km 1.5 million add means 15 lakh ٹھیک ہے kilometer from the earth zemean سے کتنی دور ہے یہ point 1.5 million ٹھیک ہے چلیے جی آپ کو یاد رکھنا ہے lag range point one important ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے this will provide a great advantage in observing solar activities یعنی کہ sun کی جو activities ہے corona جو sun کا face ہوتا ہے corona surface جو اس کو بولتے ہیں ہم اس پہ جو بھی activities ہوتی ہے solar activities جن سے impact ہوتا ہے ارت کا جو environment ہے یا sun کا جو around environment ہے اس پہ جو impact پڑتا ہے اس کو یہ read کرے گا ٹھیک ہے اس کو steady کرے گا یہ satellite اور یہ mission ٹھیک ہے that means this will provide a greater advantage in observing solar activities یعنی کہ sun کے side سے جو بھی activities ہوتی ہے and their effect on space weather ٹھیک ہے یعنی کہ space میں جو weather ہے اگر جو sun میں جو activities ہوتی ہے ان سے جو بھی impact یا effect space کے weather پہ پڑتا ہے تو یہ satellite جو ہے یہ mission جو ہے یہ اس کو steady کرے گا in real time ٹھیک ہے چلیے جی the spacecraft جو ہے اس نے carry کیا ہے seven payloads ٹھیک ہے اس کے ساتھ کتنے payloads ہے seven payloads آپ کو یاد رکھنا ہے to observe photosphere chromosphere and the outer most layers of the sun the corona جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بول دیا ٹھیک ہے کون کون سا کیا کیا اس کو steady کرنا ہے to observe کرنا ہے photosphere chromosphere اس کو میں erase کرتا ہوں یہاں پر chromosphere and the outer most layer of the sun جس کا نام ہے corona ٹھیک ہے یہ بھی ایک point بنتا ہے کہ outer most layer of the sun جو ہے اس کا نام کیا ہے آپ کو یاد رکھنا ہے corona ٹھیک ہے using اور یہ use کرے گا electromagnetic particles and magnetic field detectors ان کی وجہ سے اور ان کی مدد سے یہ observe کرے گا sun کے جو بھی parts ہیں photosphere chromosphere outer most layer جو ہیں ان کو یہ satellite steady کرے گا ٹھیک ہے چلیے جیے سو جو seven payloads کی ہم نے بات کی ہے تو وہ کون کون سے ہے visible emission line coronography پہلا second solar ultraviolet imaging telescope short form solar low energy x-ray spectrometer ٹھیک ہے fourth high energy L1 orbiting x-ray spectrometer ٹھیک ہے next adity solar wind particle experiment aspects plasma analyzer package for adity papa advanced triaxial high resolution digital magnetometer یہ آپ ایک دوبار پڑیں گے اس کا screen shot لے لیے اس کو erase کرتا ہوں آپ اس کا screen shot لیں گے یہ سیٹلائیٹ عدیتی mission جو ہے یہ جو seven payloads اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے وہ کون کون سے ہے جو اس پکچر میں جو اس پک میں depicted mentioned ہے ٹھیک ہے آپ اس کا screen shot لیں گے تو ایک ایک کر کے آپ ان کو پڑیں گے یہ یاد رہ جائیں گے میبھی exam میں پوچھے جائیں گے کون کون سے which among the following is the payload that adity L1 carried with itself ٹھیک ہے وہاں different options ہوں گے تو آپ کو تھوڑا سا جو idea یہاں ملنا چاہیے ایسا کہ question ٹھیک ہو جائے ٹھیک ہے چلیے جی آگے دیکھتے ہیں using the special vantage point L1 یعنی کہ اس کا special point region ہے جہاں یہ stability اکتیار کر کے وہاں reside کرے گا hollow orbit میں 4 payloads directly view the sun جو 4 payloads 7 payloads میں سے directly view کریں گے sun and remaining 3 جو ہے these payloads carry out inside of particles and fields at the lag range point 1 ٹھیک ہے وہ باقی کام کریں گے particles and fields thus providing important scientific studies ایک تو یہ sun کی surface steady کرے گا دوسرا اس کا impact اس کی particles on the atmosphere اس کو steady کرے گا اس کی کیا پڑتا کیا پڑتا ہے اس atmosphere اگر دوسرے objectives کی بات کریں گے so دوسرے objectives the other objectives will be to understand drivers for the space weather origin composition اور solar wind change dynamic nature steady and identify sequence of processes that occurs multiple layers okay identify process sequential processes identify جو لگاتار multiple layers atmosphere processes continuously steady کریں گے chromosphere base and extended corona which leads to events اب بات کریں گے lag range point کی جیسا کہ میں نے آپ کو کہاں یہ جو سیٹلائٹ ہے یہ کس پوائنٹ پہ ریزائٹ کرے گی لگ ریز پوائنٹ وان پہ اس کے بارے پوائنٹ جو ہے لگ ریز پوائنٹ جو ہے کچھ لوکیشن میں ایسی لوکیشن ہوتی جہاں گریویٹیشنل جو لارج بوڈیز مانو اگر ہم کسی پلینٹ کی بات کریں گے سن کی بات کریں گے ان کے درمیان جو گیپ ہوتی ہے ان کے درمیان اس گیپ میں جو گریویٹیشنل فورس ہوتا ہے وہ ایک سٹیبلیٹی مینٹین کرتا ہے مینٹین کرتا ہے یعنی کہ وہ ایسا گریویٹیشنل فورس ان دو بڑی جو بوڈیز ہوتی ہے ان دونوں کے درمیان ایک ایسا گریویٹیشنل فورس ہوتا ہے جو کہ سٹیبلیٹی پروائیڈ کرتا ہے کسی تھرڈ چیز کو جیسے سمال چیز عدیتی مشن ان دو بوڈیز کے بیچ میں بیچ میں بیٹھے گا سکارا ہے اس جو جبگریویٹیشنل فورس پر اگر وہ اسا گریویٹی پروائیڈ وہاں کریں گے ٹھیک ہے تو کی وہ آرام سے ویداوڈ اینڈر ویداوٹ انہی اینتر فرمس اور وداوٹ این ایکسٹرنل ڈیویٹر ڈیویٹیشنل کاری یز سٹیڈیس تھیک ہے یہ بیٹھے گریتی سٹیڈیس تھیک ہے خوبی آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اگن ایو لیل رائے ترامت ہوتا ہے لیبریشن پوائنٹس اور لیبریشن پوائنٹس اور سپیسیفک لوکیشنز سپیس ٹھیک ہے ویر گریوٹیشنل فورسز دو بڑی بوڈیز کا جو ہوتا ہے سچ از پلینٹ ایس ایکسامپل بھی یہاں ہے پلینٹس اور سن پروڈیوچز وہ پروڈیوچ کرتا ہے ایک ایسا ریجن جہاں کی گریوٹیشنل ایکویلیبریم دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے یعنی ایک قسم کی سٹیبلیٹی گریوٹیشنل سٹیبلیٹی وہاں دیکھنے کو ملتی ہے ٹھیک ہے that is the lagrange point اور lagrange point 1 جو ہے وہاں سب سے زیادہ جو ہے گریوٹیشنل ایکویلیبریم مانا جاتا ہے ٹھیک ہے چلیے there are 5 primary lagrange point جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بول دا 5 lagrange points ہے labeled 1 lagrange point 1 to L5 ٹھیک ہے in earth sun earth system جو یہ جو system ہے sun اور earth کا اس میں 5 lagrange points L1 سے لے کر L5 ٹھیک ہے تو یہ جو عدد کی L1 ہے یہ کہاں رہے اس کے زیادہ کرنے والا ہے L1 پہ lagrange 1.1 ٹھیک ہے اس کے بارے میں جانتے ہیں lagrange L1 شارٹ میں ہم بولیں گے L1 کو فاؤنڈ کیا ہے ایک میتھمیٹیشن نے جس کا نام ہے جوزیف لیویس لیگرینج اسی پر اس کو نام بھی یہ آیا ہے ٹھیک ہے اس کی جو distance ہے from the earth it is 15 lakh کلومیٹر that is 1.5 ملین کلومیٹر ٹھیک ہے L1 point of the earth sun جو ہے system کی وہ سے ایک clear view دیتا ہے sun کا ٹھیک ہے ایک clear and transparent view دیتا ہے sun کا all the time ٹھیک ہے without any occultation and eclipse یعنی اس پہ occultation کا کوئی بھی اثر نہیں پڑتا ہے نہ ہی وہاں پہ ایسا کچھ ایسی کچھ activities ہوتی ہے جن کی وجہ سے اس کی جو steady ہے وہ disrupt یا interrupt ہوتی وہاں L1 point پہ ایسی کوئی activity بلکل بھی نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے that is why اس کی جو steady ہوگی وہ extensively ہوگی ٹھیک ہے without any interference once the Aditya L1 mission جو ہے reaches the L1 point جب L1 point پہ پہ پہنچے گا it will inject to a hollow orbit یہ it will be injected کہ اس کو inject کیا جا گا رہنا کہا in a stable position ٹھیک ہے یعنی between earth and sun جو یہ satellite reside کرتی ہے یہ hollow orbit اس کو بولتے ہے جہاں وہ satellites کو stability provide کرتے ہے اور stable position پہ ان کو رہنے دیتے ہے ٹھیک ہے it is lagrange point and hollow orbit that I was discussing ٹھی چلی آگے بات کریں گے جیسے کہ یہ کہا this is not much important but آپ کو صرف this sun corona میں یاد رکھنا ہے it is the face of the sun outer most layer of the atmosphere of the atmosphere extended far beyond the visible surface of the sun that we commonly observe جو کہ ہمیں دیکھتا ہے ٹھیک یہ ہمیں کب دیکھتا ہے جب eclipse ہوتا جب چاند moon آتا ہے sun کے آگے تو تب ہمیں ایک ring دیکھنے کو ملتی ہے بیچ میں black black دیکھتا ہے تو edges پہ ہمیں ایک ring دیکھنے کو ملتی ہے that is actually the sun corona ھیک ہے so this was all today's lecture hope you understand all the point is what is pay loads کتنے کون کون سے payload ہے یہ کا resite کرنے والا ہے l1 ہوتا کیا ہے gravitational equilibrium ہوتا کیا ہے corona کیا ہے اور باقی hollow orbit جو بھی اپنے point is important discuss k hope you understand all the point time mil تے اپنی